اسلام علیکم ویلکم ٹو بشراس کوچنگ اور جیسا کہ ہم لوگ گروپ تھیوری کو ڈسکس کر رہے تھے تو پیچھے ہم نے کیا کیا تھا ایک پیچھے ویڈیو انٹرڈکشن کی ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں ہم نے چھوٹی چھوٹی کیا ڈیفینیشنز کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اب ہم لوگ چلتے ہیں گروپ تھیوری کے طرف گروپ تھیوری میں مین چیز کیا ہوتی ہے کون سی پروپرٹیز ہوتی ہیں اور گروپ کو کون سی پروپرٹیز سیٹسفائے کرتا ہے تو آج ہم لوگ وہ چیزیں پڑھیں گے تو گروپ تھیوری میں ہمارے پاس دو طرح کی گروپ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ایبیلین گروپ ایک ہوتا ہے نون ایبیلین گروپ اچھا اب شروع میں ہمیں نہیں پتا کہ ایبیلین گروپ کیا ہوتا ہے اور نون ایبیلین گروپ کیا ہوتا ہے تو اس چیزوں کو ہم لوگ جب آگے جائیں گے تو ہمیں ساری چیزیں پتا چلتی رہیں گی آہستہ آہستہ تو ابھی ہی ایک ساتھ پوری چیزوں کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس لیے جب ہم لوگ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چیز ایبیلین ہے یہ چیز نون ایبیلین ہے تو گروپ کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے تو گروپ آتا ہے جب ہم لوگ گروپ تھیوری پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے گروپ کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس گروپ کی کچھ پروپٹیز ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ پروپٹیز سیٹسفائے کریں جب وہ ساری پروپٹیز سیٹسفائے ہو جائیں گی تو اسے ہم لوگ گروپ بولیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس کلوزر پروپٹیز آتی ہیں یعنی کلوز ٹھیک ہے نا کلوز سے نکلا ہے کلوزر تو کلوزر پروپٹی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے لے لیا ہے ایک گروپ ٹھیک ہے نا گروپ لے لیا ہم نے اب گروپ کو اگر دیکھیں سمجھے ہم نے گروپ لیا ہے 1,2,3,4 5 تک لے لیا ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں اگر ہم لوگ دو کمپوننٹس لیں گے یعنی A اور B اور اس کو ہم لوگ ملٹیپلائے کریں گے یا پلس کریں گے تو زیادی بات ہے ہمارے پاس 2 بھی آ سکتے ہیں 3 بھی آ سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یہی پہ موجود ہے ٹھیک ہے نا گروپ میں ہی موجود ہے 3 صحیح ہے نا انہوں نے کو پلس کریں گے یا پھر ملٹیپلائے کریں گے پروڈکٹ چلو 2 2 ملٹیپلائے 1 تو کیا آتا ہے 2 آتا ہے اور 2 اس گروپ میں موجود ہے تو ظاہری بات ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس closure property ہو گئی جب ہم لوگ دو کمپوننٹ اٹھائیں گے ایک گروپ سے اور وہ اسی گروپ کے اندر موجود ہوگا ٹھیک ہے نا اس کا product تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں closure property بولتے ہیں تو یہ تھی پہلی property اب second property second property ہے associative property associative property سے ہم لوگ بہت ہی ہماری جان پہچان ہو چکی ہے کیونکہ ہم لوگ میرد کے سٹورن ہیں ہم لوگ نے بہت زیادہ پیچھے associative property پڑی تھی associative property کیا ہوتی ہے a plus b plus c ٹھیک ہے equal to a plus b plus c تو جب یہ ہمارے پاس equal ہوں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی associativity ہوگی ٹھیک ہے اور یہ plus ہے یہ under addition ہے یہ under multiplication ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو properties ہوگئی تو یہ associative property ہوگئی third property کی طرف چلتے ہیں وہ ہے identity property identity property ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے چلے ادھر read کرتے ہیں for any component a there is also exist an identity element i i مطلب کہ ایسی identity جس سے ہم لوگ اگر plus بھی کر لینا تو ہمارے پاس وہی چیز واپس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ two کے ساتھ one کو multiply کرتے ہیں تو کیا آتا ہے two ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو one ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس identity ہے تو یہ تو under multiplication ہو گئی نا مطلب اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھیں تو اگر ہم لوگ two multiply one کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس two ہی آئے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا identity کیونکہ اس سے ہمارے پاس وہی واپس آ گیا اب اگر ہم لوگ یہ تو under multiplication ہے نا اب اگر ہم لوگ under addition دیکھیں یہ multiplication ہے اگر ہم لوگ under addition دیکھیں تو 2 plus 0 equal to 2 تو یہ جو 0 ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی identity ہو گئی تو جب بھی ہم لوگ properties کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ دو اس میں دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دو binary operation ہے نا تو ہم لوگ دو operations میں دیکھتے ہیں ایک multiplication ایک addition binary operation میں نے پیچھے discuss کر لیا تھا ٹھیک ہے تو اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے پیچھے والی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد group theory کی یہ والی ویڈیو دیکھیں تو اب کیا ہے یہاں ہمارے پاس identity بھی ہو گیا اب inverse inverse ہمیں پتا ہے کہ ایک چیز کا inverse کیا ہوتا ہے اگر ہم لوگ 2 لیں گے تو اس کا inverse کیا ہوگا minus 2 ہوگا اگر ہم لوگ a لیں گے تو اس کا inverse کیا ہوگا minus a ہوگا یعنی اگر کوئی چیز positive میں ہوتا ہے تو اس کا inverse کیا ہوتا ہے negative میں اگر کوئی چیز negative میں ہوتا ہے تو اس کا inverse کیا ہوتا ہے positive میں تو پڑھتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں there should be an inverse of each component so for every component a under g the set incorporate component b equal to a dash such that a اور a dash equal to a dash equal to a تو اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ inverse میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر ہم لوگ a لیں گے اور اس کے ساتھ a لیں گے ٹھیک ہے نا یہ اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے پاس کیا آتا ہے اس سے ہمارے پاس ون آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ a minus a لے لیں صحیح ہے نا یہ a ہے یہ اس کا inverse ہے اور اگر ہم لوگ inverse پہلے لے لیں اور اس component بعد میں لے لیں تو بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ون ون ہی آئے گا تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے inverse property تو یہ ہمارے پاس چار property ہو گئی اگر یہ چار property ہمارے پاس کوئی بھی group satisfy کرے گا تو اسے ہم لوگ کیا بولیں گے abilion group بولیں گے صحیح ہے نا نہیں اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے اس کو ہم لوگ group بولیں گے صرف group صحیح ہے نا یہاں پر میں دیکھ دیتی ہوں group تو جب بھی کوئی group چار properties کو satisfy کرے گا اس کو ہم لوگ group بولیں گے صحیح ہے اب یہاں پر آتی ہے کہ اگر کوئی group ایک property satisfy کرے گا یا پھر دو property satisfy کرے گا یا تین property satisfy کرے گا تو اس کے الگ نام ہے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی group صرف closure property satisfy کر رہا ہے ان تینوں کو satisfy نہیں کر رہا تو ہم لوگ اس کو groupoid بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر میں نے one لکھا ہے یہ one کیا ہے یہ ہمارے پاس property ہے یعنی closure property صحیح ہے تو اگر کوئی group صرف closure property satisfy کر رہا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے groupoid بولیں گے اگر کوئی group ہمارے پاس دو property satisfy کر رہا ہے یعنی closure بھی اور associative بھی تو اسے ہم لوگ کیا بولیں گے semi group بولیں گے صحیح ہے یہ چیزیں یاد رکھی گئے بہت important ہوتی ہے صحیح ہے اب اگر کوئی group ہمارے پاس closure property بھی satisfy کر رہا ہے associative بھی satisfy کر رہا ہے اور identity بھی satisfy کر رہا ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے اسے ہم لوگ بولتے ہیں monoid ٹھیک ہے نا monoid بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تین group ہو گئے اور ظاہری بات ہے جب چار property satisfy کرے گے تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے اس کو ہم لوگ group بولیں گے اب بات آتی ہے abillion کی ٹھیک ہے abillion group کی تو اگر کوئی group ہمارے پاس commutative property بھی satisfy کر رہا ہے یہ fifth property ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی fifth property بھی satisfy کر رہا ہے تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ abillion group بولتے ہیں تو اگر commutative property ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے a plus b equal to b plus a ٹھیک ہے نا یہ property ہوتی ہے under addition میں اور اگر ہم لوگ multiplication لیں تو ہمارے پاس b multiply a equal to b multiply a a multiply b اور b multiply a ٹھیک ہے تو اگر کوئی group ہمارے پاس commutative property بھی satisfy کر رہا ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں abillion group تو یہ ہمارے پاس ہو گیا group یہ ہمارے پاس ہو گیا abillion group اب اگر ہم لوگ non abillion کی بات کریں تو اگر ہمارے پاس commutative property satisfy نہیں ہوگی یعنی a b equal does not equal to b a تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس non abillion group دے گا ٹھیک ہے نا non abillion group 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 ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تھے ہمارے پاس group abillion group اور non abillion group تو آج کے لیے اتنا ہی next ملتے ہیں new lecture کے ساتھ hope کہ آپ نے میرے چینلز کو subscribe, share اور like کر دیا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی اس میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو please مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا thank you ملتے ہیں ملتے ہیں استقلیلز انجe